گورنر ہو تو ایسا حاج غلام علی جیسا ماذور بچیوں کی خواہش پر گورنر خیبر پختنخواہ حاج غلام علی ان کے گھر پہنچ گئے گورنر خیبر پختنخواہ نے عوامی گورنر کی حیثیت سے اپنی روایت کو برقرار رکھتی ہوئی اید العذا پر بھی دو دن گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کیلئے کلے رکھے اس موقع پر نہ صرف گورنر بزات خود بلکہ ان کے صاحب زادے اور میر پشاور حاج زبیر علی بی دو دن اپنے خندان اور اشتداروں کی بجائے صبح بر سے آنے والے مہمانوں سے ملنے کیلئے گورنر ہاؤس میں موجود رہے صبح بر سے ہزاروں کی تعداد میں ہر شبہ زندگی سے تعلق رکنے والے افراد گورنر ہاؤس تشریف لائے گورنر سے ملے اور اید کی مبارک بات دی گورنر ہاؤس عوام کیلئے کولنے پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر گورنر حاج غلام علی نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ دین اسلام ہم میں ملنی ساری اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کا درس دیتا ہے گورنر ہاؤس آنے والے مہمانوں میں سے ایک شخص نے گورنر سے کہا کہ میری دو معذور بچیوں کی خواہش ہیں کہ وہ آپ سے ملاقات کریں گورنر خیبر پختنخواہ حاج غلام علی نے یہ بات سنتی ہی فوراں ان کے والد کے ساتھ چل پڑے گورنر نے معذور بچیوں سے ان کے گھر پر ملاقات کی اور جولی میں بیٹھ کر معذور بچیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا بچیوں کے والد نے گھر آنے پر گورنر کا شکریہ دا کیا گورنر کی ان اقدامات کی وجہ سے عوام نے ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پہلی دفعہ صوبے کے عوام کو عوامی گورنر نصیب ہوا ہے اور انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ گورنر ہاؤس عوام کا ہے اور عوام بلا کسی جگہ کے گورنر ہاؤس آ سکتے ہیں